ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے چٹکارہ بوٹی تو یہ عید پر اسپیشل ہی آپ چٹکارہ بوٹی کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اور گھر کے ہی سامان یعنی گھر کے ہی مسالوں سے بن کر تیار ہو جاتی ہے چٹکارہ بوٹی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے آدھا کلو ویف کا گوشت لیا ہے آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے بغیر ہڈی کے گوشت لیا ہے اور اس کو ہم نے گھر پر ہی چھوٹی بوٹی میں کٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی سی ہم کو بوٹی کو تیار کرنا ہے تب ہی یہ ہماری چٹکارہ بوٹی اچھے سے بن کر تیار ہوگی اب گوشت کو ہم اچھے سے صاف کر لیں گے صاف کر کے ہم دھو لیں گے دھونے کے بعد ہم اس کو ایک سٹینر پر رکھ دیں گے کیونکہ گوشت میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے آدھا کلو ویف کا گوشت لیا ہے اور اس میں ہم ایک چمچ ادھا کلیسون کا پیسٹ ڈالیں گے اور یہاں پر ہم آدھا کٹوری دہی کو ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے آپ یہاں پر اس کو دس منٹ کے لیے بھی ریسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آدھا چمچ نمک لیا ہے آدھا چمچ ہم نے بھنا زیرہ اس میں لیا ہے آدھا چمچ مش پاورڈر آدھا چمچ ہم نے ٹک کا مسالہ لیا ہے ایک چمچ ہم نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ہم نے ایک چوتھائی چمچ کشمیری لال میش پاورڈر لیا ہے آپ کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے ایک چوتھائی چمچ ہم پھوٹ کلر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب اس کو سیٹ ہونے کے لیے ہم کم سے کم چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ کو جلدی میں پکانا ہے تو صرف ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں یہاں پر سب ہی مسالے آپس میں اچھے سے میکس ہو گئے ہیں تو اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چار گھنٹے کے لیے اگر آپ کو جلدی میں اس کو پکانا ہے تو آپ دو گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو گیس پر ہم رکھیں گے ایک کوکر اور اس میں میرینیٹ کیا ہوا ہم اپنا گوشت ڈال دیں گے اور اس میں ہم ایک گلاس پانی جس پیالے میں میرینیٹ کیا ہوا تھا اس پیالے کو اس طریقے سے کھنگال کر اس میں ہم ڈال دیں گے جس سے ہمارا مسالہ بھی بیسٹ نہ ہو اور بہت اچھے سے اس میں ہم پکا سکیں تو اس کو ہمیں گلانے کے لیے اس میں پانی ڈالنا ہے تو یہاں پر ہم لیڈ لگا دیں گے اور اس کو ہم کم سے کم دو سے تین سیٹی آنے تک اس کو اچھے سے کوک کریں گے تو یہاں پر تین سیٹی کے بعد میں ہم نے کوکر کو کھول کر دیکھا ہے تو یہاں پر اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اس میں ہم ایک نیبو کے رس کو بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ میں بھون لیں گے تو ہمیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بوٹی اچھے سے گل چکی ہے لیکن پانی کو ہمیں ابھی سکھانا ہے اس لئے ہم پانی کو بکل سکھا لیں گے اور یہاں پر ہمارے گوشت سے پانی بکل سوک چکا ہے اب ہم کو اتنا ہی سکھانا ہے بس اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور گیس پر رکھیں گے ایک پین اس میں ہم ریفائنڈ یا آپ سرسوک کا تیل کوئی سا بھی آپ ڈال لیں اور اس کو ہم اس میں اپنے گوشت کو اس میں ڈال کر اس کو فرائی کریں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا جب ہم اس میں فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم اپنا سارا گوشت کو ڈال لیں گے اور یہ بہت ہی جلدی سے جھٹ پڑ سے فرائی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے فرائی ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہس کا لکایا ہے اور کتنا بڑی ہس ہے اس کا کلر ہے کہ بس من کر رہا ہے کہ ابھی اس کو کھا لیں اور یہاں پر ہماری چٹکارے دار بوٹی بن کر تیار ہو گئی ہے تو اس کو آپ ہر چٹنی کے ساتھ سرب کریں گے دہی اور پدینہ اور ہر دھنیے کی چٹنی کو آپ پیز لیں اور اس کے ساتھ اس کو سرب کریں تو چلیے ہماری یہاں پر مسالے دار چٹکارہ بوٹی تیار ہو گئی ہے تو گیس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیہ سی ہماری چٹکارہ بوٹی تیار ہو گئی ہے آپ اس کو عید پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں آپ کو بلکل چکن روسٹیٹ کی طرح لگ رہی ہے ہماری مسالہ بوٹی تو بہت ہی چٹپٹی مسالہ بوٹی چٹکارہ مسالہ بوٹی بن کر تیار ہے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ سرب کریں کم تیل اور کم مسالوں سے بنی ہوئی یہ ہماری چٹکارہ بوٹی بن کر تیار ہے اور جو ہے اس کو عید پر آپ ضرور بنا کر ٹرائے کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روسٹیٹ سے کم نہیں لگ رہی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور چٹپٹ بن جانے والی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمینٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ مسالہ بوٹی کیسی لگی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیا کریں اور کمینٹ کرنا نہ بھولیں چلیے ہم آپ کو توڑ کر بھی دکھاتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہماری چٹکارہ مسالہ بوٹی بن کر تیار ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ